پیارے دوستوں اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک شہزادی اور ایک عجیب بلی کا واقعہ سنانے والے ہیں جس کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے ایک بار کا ذکر ہے ملک عراق میں ایک بازشاہ کی حکومت تھی جو اپنی اکلوتی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا اس کی بیٹی کا نام شہزادی علماس تھا ایک بار بازشاہ کسی دوسرے ملک کے دورے پر گیا تو واپس آتے ہوئے اس نے شہزادی علماس کے لیے بہت سارے تحفے لیے جب بادشاہ واپسی کے سفر پر روانہ ہونے لگا تو وہاں کے بادشاہ نے ایک چھوٹا سا اور نہایت خوبصورت بلی کا بچہ اس کے حوالے کر دیا کہ ہماری طرف سے یہ تحفہ اپنی صاحب زادی کو دے دیجئے گا وہ بہت خوش ہوں گی جب بادشاہ واپس آیا تو بلی کے بچے کو دیکھ کر شہزادی علماس بہت خوش ہوئی بادشاہ کی لائی ہوئی دوسری چیزوں کی طرف اس نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اسی وقت لکڑی کے مہاگیروں کو یعنی لکڑی کے کام کرنے والے لوگوں کو بلوا کر بلی کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت سا گھر بنوایا گیا اس گھر میں بچھانے کے لیے ریشم کا گدہ اور تکیے تیار ہوئے پلیٹیں بنوائی گئی ایک دودھ پینے کے لیے اور دوسرا پانی پینے کے لیے شہزادی نے بلی کے گلے میں ایک زنجیر بھی پہنا دی اور بلی کا نام مانو رکھا گیا اسی طرح تھاٹ باٹ سے رہتے ہوئے اس بلی کو چھے مہینے بیٹ گئے شہزادی علماس کو بلی کے بغیر ایک پل بھی چین نہیں آتا تھا لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ اس کی بلی کہیں غائب ہو گئی وہ سخت پریشان تھی دعا کر رہی تھی کہ اس کی بلی جلد سے جلد واپس آ جائے کافی دیر بعد تمام قنیزیں جو بلی کو ڈھونڈنے گئی ہوئیں تھی وہ موہ لٹکا کر واپس آئیں اور کہنے لگی شہزادی صاحبہ افسوس نا خبر ہے بلی کو ہر جگہ تلاش کر لیا گیا ہے مگر وہ نہیں ملی ان کی بات سن کر شہزادی علماس کی آنخوں میں آنس ہوا گئے یہ خبر محل میں چاروں طرف فیل گئی تھی ملکہ نے جب یہ خبر سنی اور اپنی اکلوتی لادلی بیٹی کو روتا ہوا دیکھا تو محل کے غلام اور قنیزوں کو طلب کر کے حکم دیا کہ ہر حال میں مانو بلی کو تلاش کر کے حاضر کیا جائے رات تک یہ تلاش جاری رہی مگر نتیجہ وہی بلی کو نہ ملنا تھا نہ ملی ملکہ اور بادشاہ کو تو بلی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی مگر انہیں اپنی چہیتی اور لادلی شہزادی کی اداسی کا خیال تھا جب کافی دن گزر گئے اور بلی نہ ملی تو بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی بھی شہزادی کی گم شدہ بلی کی تلاش کر کے لائے گا وہ پانچ سو اشرفیاں اینام میں پائے گا شہزادی نے اپنے باپ سے کہا اببہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اینام کی اشرفیاں زیادہ کر دیں ہو سکتا ہے کہ زیادہ اینام کی وجہ سے کوئی اسے ڈھونڈنے میں خامیاب ہو جائے بادشاہ نے بیٹی کی بات مانی اور اینام کی اشرفیوں کی تعداد ایک ہزار کر دی دن گزرے ہفتے گزرے مہینے گزرے لیکن کوئی بھی بلی کو ڈھونڈ کر نہیں لا سکا شہزادی علماس بھی اب مایوس ہو گئی تھی وہ بھی رود ہو کر خاموش ہو کر بیٹھ گئی ایک روز شام کے وقت شہزادی باغ میں جھولا جھول رہی تھی کہ باورچی کا بیٹا وہاں آ گیا اور کہنے لگا شہزادی صاحبہ آپ کی بلی ملی یا نہیں شہزادی علماس نے اداسی سے کہا نہیں ملی باورچی کا بیٹا قریب گیا اور بولا مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ جنگل میں چلی گئی ہے جنگل میں بہت ساری بلییاں رہتی ہیں اس دن وہ بلییاں محل میں آئی تھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بلی کو اپنے ساتھ لے گئی ہو اور وہ ان کے ساتھ رہنے لگ گئی ہو باورچی کے بیٹے کی بات سن کر شہزادی فوراں جھولے سے اتری اور کہا تم نے ہمیں بہت اچھی بات بتائی ہے ہم کل جنگل جا کر اپنی بلی کو تلاش کریں گے اگلے روز دربار کی چھٹی تھی شہزادی علماس بادشاہ کے پاس پہنچ گئی اور اس سے جنگل جانے کی اجازت مانگی تو بادشاہ نے کہا دوپہر کے کھانے کے بعد چلی جانا ہمیں آز تو کوئی کام نہیں ہے دربار کی بھی چھٹی ہے اور آز دربار نہیں سجے گا تو کیوں نہ ہم بھی آپ کے ساتھ اس گھنے جنگل میں چلیں ہم اپنی ننہی شہزادی کو یوں اکیلے جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کے ساتھ آپ کی بلی کو ہم ضرور ڈھوننے جائیں گے شہزادی یہ سن کر خوش ہو گئی تھوڑی دیر گزری تھی کہ شہزادی کے استاد جو کہ بہت بڑے عالم دین تھے اس کو پڑھانے کے لیے آ گئے انہوں نے دیکھا کہ خلاف معمول شہزادی خوش نظر آ رہی ہیں انہوں نے کہا شہزادی صاحبہ ہم آپ کو بہت دنوں بعد اتنا خوش دیکھ رہے ہیں جس کی کیا وجہ ہے شہزادی علماس نے مسکرا کر بڑے عدب سے کہا استاد محترم آج ہم اپنی بلی کو جنگل میں تلاش کرنے جا رہے ہیں باورچی کے بیٹے نے بتایا تھا کہ وہاں بہت ساری دوسری بلیاں بھی موجود ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ہمیں پھر سے ہماری پیاری مانو بلی مل جائے گی استاد صاحب نے کہا اللہ کرے ایسا ہی ہو لیکن شہزادی صاحبہ ایک بات میں ضرور کہوں گا آپ کے استاد ہونے کی حیثیت سے پرندے اور جانور ہمیشہ آزاد ہی اچھے لگتے ہیں ان کو قید کرنا مناسب نہیں ہے یہ ٹھیک ہے کہ ان کو پالنے والے ان کی بہت دیکھ بھال کرتے ہیں ان کے کھانے پینے اور آرام کا خاص خیال رکھتے ہیں اور آپ نے تو اس کے لئے بہت خوبصورت سا گھر بنوا رکھا تھا لیکن جو خوشی وہ پرندے یا جانور اپنے جیسے پرندوں اور جانور میں رہ کر محسوس کرتے ہیں وہ الگ ہی ہوتی ہے سچ میں پرندے اور جانوروں کو قید نہیں کرنا چاہیے اور اپنے پاس زبردستی نہیں رکھنا چاہیے چاہے ہم ان کو محل میں شاہی مقام ہی کیوں نہ دے دیں شہزادی صاحبہ ہم سب کو چاہیے کہ ان کے ساتھ محبت کا سلوک کریں ان کے دانے پانی اور کھانے پینے کا بندوبست کریں اور نہ ہی کسی اور طریقے سے ان کو عزا یا نقصان پہنچائیں اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ ان کو آزاد ہی رہنے دیں میں آپ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں جس سے میری بات کی مزید وضاحت ہو جائے گی اور آپ تک جو بات پہنچانا چاہتا ہوں وہ پہنچ جائے گی ایک بار نبی قریم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے کسی جانور یا پرندے کو بلا سبب نقصان پہنچایا یا مارا وہ جانور قیامت کے روز اللہ سے شقایت کرے گا اور اس کا قاتل اللہ کے سامنے جواب دے ہوگا اور ایک اور روایت ہے کہ ایک بار کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا جانوروں کے نرمی کا سلوک کرنے پر اللہ کی طرف سے کوئی صلح ملے گا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کسی بھی زندہ جانور سے مہربانی کا سلوک کرنا انسان کو اللہ کے اینام کا حق دار بنا دیتا ہے اپنے استاد مہترم اتنے بڑے اللہ کو پیار سے دیکھیں لیکن اگر وہ جنگل میں خوش ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو اسے لانے کی آپ جررت مت کیجئے گا یہ میری آپ سے غزارش ہے اس نے کہا بلکل میں آپ کی بات کو مانوں گی اب بادشاہ کے حکم پر ساری تیاریاں مکمل ہو گئی تھی بادشاہ وزیر اور شہزادی الماس محافظوں کے ساتھ جنگل کی جانب روانہ ہوئے جنگل پہنچے تو ایک مناسب جگہ دیکھ کر پڑاو ڈالا گیا شہزادی الماس ادھر ادھر گھومنے لگیں وہ درختوں کے پیچھے ان کے اوپر جھاڑیوں میں نظر دوڑاتی پھر رہی تھی وہ باورچی کے بیٹے کو بھی اپنے ساتھ لائی تھی جس نے اسے بلی کے بارے میں بتایا تھا تاکہ وہ بھی بلی کی تلاش میں اس کی مدد کر سکے باورچی کا بیٹا بھاگ بھاگ کر ہر جگہ دیکھ رہا تھا کہ اچانک شہزادی الماس کے کانوں میں کچھ آواز سنائی دی شہزادی صاحبہ یہاں آئیے دیکھئے یہ کیا ہے شہزادی الماس دوڑ کر اس کے پیچھے گئی اس نے دیکھا کہ باورچی کا بیٹا جھاڑیوں کے جھنڈ کے پاس کھڑا ہے وہ قریب پہنچی تو کیا دیکھتی ہے سامنے ایک چھوٹا سا میدان ہے جس میں ہری بھری گھاس ہوگی ہوئی ہے اس میدان کو چاروں طرف سے جھاڑیوں نے گھی رکھا ہے اور یہ دیکھ کر شہزادی کے موہ سے ایک چیخ نکل گئی کیونکہ وہاں پر کئی بلیاں ادھر ادھر دوڑ رہی تھی پہلے باورچی کا بیٹا اور پھر اس کے پیچھے شہزادی الماس جھاڑیوں میں سے ہوتے ہوئے اس میدان میں پہنچے تو ان کو دیکھ کر بلیاں جھاڑیوں میں چھپ گئی مانو مانو کہہ کر شہزادی الماس اپنی بلی کو آوازیں دے رہی تھی تھوڑی ہی دیر تھی کہ بیر کی جھاڑیوں کے پیچھے سے شہزادی الماس کی بلی مانو باہر نکلی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی اس کو دیکھ کر شہزادی کے موہ سے خوشی کی چیخ نکل گئی مانو نے بھی اسے دیکھ لیا تھا وہ اس کے نزدیک آئی شہزادی نے اس کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا اور وہ میاؤں میاؤں کی آواز نکالتی ہوئی اس کی گودی میں چڑ گئی خوشی سے شہزادی کا برا حال ہو رہا تھا اور وہ اس کے جسم پر محبت سے ہاتھ فیرنے لگی اچانک شہزادی کے کانوں میں مہین مہین سی آوازیں آئیں یعنی بہت نرم نرم سی پیاری پیاری ہلکی ہلکی آواز آئیں میاؤں میاؤں اس نے دیکھا جھاڑیوں میں سے چار بلی کے خوبصورت سے رنگ برنگ بچے باہر نکلے شہزادی کی بلی کو دیکھ کر اپنی باریک آواز میں وہ چلا رہے تھے ان کی آوازیں سن کر مانو کے کان کھڑے ہو گئے اس نے گھوم کر اپنے بچوں کو دیکھا اور شہزادی کی گود سے اچھل کر نیچے اتری اور بچوں کے پاس پہنچ کر ان کو پیار سے چاٹنے لگی یہ منظر دیکھ کر شہزادی کو ہسی آگئی تھوڑی ہی دیر میں یہ خبر سب کو مل گئی تھی کہ شہزادی کی بلی مل گئی ہے بادشاہ کو اتمنان ہوا کہ اب شہزادی خوش ہو جائے گی شام ہونے کو تھی بادشاہ نے کھیمیں اٹھانے کا حکم دیا اور شہزادی سے کہا اپنی مانوں کو ساتھ لے لو اب ہم روانہ ہونے والے ہیں شہزادی نے جواب دیا اببہ اب مانو یہیں اسی جنگل میں دوسری بلیوں کے ساتھ ہی رہے گی ہمارے استاد محترم ہمارے اتنے بڑے عالم دین نے ہمیں بتایا ہے کہ جانوروں اور پرندوں کو قید کر کے رکھنا اچھی بات نہیں ہے یہ سب اپنے ساتھیوں میں رہ کر زیادہ خوش رہتے ہیں ہمیں ان کے کھانے پینے اور دانے وغیرہ کا خیال رکھنا چاہیے اور انہیں کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچانا چاہیے یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور پھر سب محل آ گئے کچھ دنوں کے بعد شہزادی علماس نے بادشاہ سے کہہ کر جنگل کے اسی میدان میں لکڑی کے چھوٹے چھوٹے آرام دے گھر بنوا دیئے اس نے مانو بلی کا گھر سب گھروں سے بڑا بنوایا تھا اور اس پر ایک چھوٹا سا تختہ بھی لگوا دیا جس پر لکھا تھا بلیوں کی شہزادی تو شہزادی کی محبت آپ نے دیکھی اس نے آرام دے گھر بنوایا بلیوں کے لیے لیکن اپنے پاس نہیں اسی جگہ پر جہاں پر ان جیسی اور بھی بلیاں موجود تھی یہ محبت ہم سب کو بھی کرنی چاہیے خاص طور پر گرمی کے شدید موسم میں آپ پرندوں کا جانوروں کا بہت خیال رکھیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اللہ